بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایس انہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایس انہان پہ آپ کا خوش عمد دیئے آج کی اس ویڈیو میں میں فپسی کے لیکچرر آئی ٹی جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا دو ہزار بائس میں جس کی ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی جولائی دو ہزار بائس میں اور اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا دسمبر دو ہزار بائس میں فپسی نے اس کا ریٹن ریزلٹ انناؤنس کر دیا ہے اور اس میں جو لوگ پاس ہوئے اور پھر ڈاکومنٹ ریکوائر کے لیے جن لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے تو ان کے لسٹ بھی فپسی کے ویب سائٹ پہ بھی آ چکی ہے اور ان لوگوں کو ریجسٹرڈ موبائل نمبر پہ ای میل پہ اور ہوریئر کے تھو پوسٹ بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اب اپنا بائیو ڈیٹا فارم سبمیٹ کروائیں تو پھر اس کے بعد مزید شارٹ لیسٹنگ ہونی ہے انٹرویوز کے لیے تو انٹرویو کے لیے بہت سے کانڈیڈیٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تیاری کس طرح سے کریں اور اس کے علاوہ باقی بھی یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ریٹن ریزلٹ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ نے انٹرویو کے لیے تیاری کس طرح سے کرنے ہیں وہ چیز بھی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب آپ ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں اور پھر اس میں ٹاپ کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ والی لسٹ میں اور وہ کتنے کینڈیڈیٹ کو شامل کیا جاتا ہے ایک سیٹ کے اگینس دس لوگوں سے ڈاکومنٹس مانگی جاتی ہیں کہ لیٹس پوس کسی ویکنسی کے لیے ایف بی ایسی نے ایکزیم کنڈکٹ کیا ہے اور اس کی نمبر آف سیٹس ہیں ایک تو جب وہ ریزلٹ آؤٹ ہوگا تو ٹاپ ٹین ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے اس ریٹن ریزلٹ میں ٹاپ موسٹ نمبر حاصل کیے ہیں ان کو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ کے لیے کہا جائے گا تو دس لوگوں نے ایک سیٹ کے اگینس ڈاکومنٹس جمع کروانی ہوتی ہیں اب اس میں آپ کی کوالیفکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا میٹرک کا ریزلٹ ایف ایسی کا ریزلٹ بیچلر کا ریزلٹ اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے کوالیفکیشن حاصل کی ہوئے وہ ساری ڈگریز آپ نے جمع کروانی ہوتی ہیں ساتھ میں آپ کا ڈومیسائل شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اگر آپ ان سرویس کہیں تو ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اس میں اور ساتھ میں بائیو ڈیٹا فارم ہوتا ہے سی این آئی سی کی کوپی اور دو فوٹوز لگانے ہوتے ہیں اب ان ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ فارم میں جمع کروانا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جس بھی آفیسر سے یہ ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروائیں گے اس کی جو سٹیم ہوگی اس پہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے سٹیم بائی نیم ہونی چاہیے تو یہ تو ہو گئی ڈاکومنٹ ریکوائیٹ کی بات اور پھر یہ آپ نے ویڈن ففٹین دیس جب آپ نے ایفپی ایسی کو ڈاکومنٹ سینڈ کرنی ہوتی ہیں تو جو آپ کو نوٹس ملا ہوتا ہے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کا یا ویب سائٹ پہ جو نوٹس اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے ففٹین دیس کے اندر اندر اپنی ڈاکومنٹس جمع کروانی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جرنل ریزلٹ میریٹ لسٹ ایفپی ایسی کی ویب سائٹ پہ شوکی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ میریٹ وائز ریٹن ریزلٹ میں کس کس کینڈیڈیٹ نے کس کس پوزیشن پہ پرفارم کیا یعنی کہ جو ٹاپ موسٹ ہوتا ہے وہ فاسٹ پوزیشن سیکنڈ تھرڈ اس طرح سے ایک میریٹ لسٹ ریٹن ریزلٹ کی شیئر کی جاتی ہے ایفپی ایسی کی ویب سائٹ پہ اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے جرنل شوٹ لسٹن فور انٹرویو کہ ایک سیٹ کے اکینس دس لوگوں نے ڈاکومنٹس جمع کروائی ہوتی ہیں لیکن ان میں انٹرویو کے لیے پانچ لوگ شوٹ لسٹ ہوتے ہیں ایک سیٹ کے بدلے پانچ لوگ اگر چار سیٹس ہیں تو بیس لوگوں کو انٹرویو کے لیے شوٹ لسٹ کیا جائے گا اور پھر ان بیس لوگوں کا انٹرویو کنڈیکٹ کروانے کے بعد ان میں سے جتنی سیٹس ہوتی ہیں یعنی کہ چار لوگ انٹرویو کوالیفائی کرنے کے بعد سیلیکشن والے پروسیجر میں جائیں گے اگر بات کی جائے کنڈیکٹ آف انٹرویو اور اس کے تیاری کیسے کریں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آورویو پہ لے دیتا ہوں یہاں پہ آوٹ لائن اور پھر ہم اس کے سلیبس پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں پرپیئر کرنے ہیں تو پہلے تو وہ ایف پی ایسی کا سلیبس جو کہ میں اگلی سلائٹ میں شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں جب یہ تیسٹ کنڈیکٹ ہوا تھا تو میں نے آپ سے ابھی اس پہ دوبارہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ میجر کورسز جو ایف پی ایسی نے اس ٹیسٹ میں کور کیے تھے وہ بھی میں آپ سے اگلی سلائٹ میں شیئر کرنے لگا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے اگلی سلائٹ میں شیئر کرنے لگا ہوں تو چلتے ہیں وان بے وان تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سلیبس شیئر کرتا ہوں جو کہ ریٹن کے لیے ایف پی ایسی نے اپنی ویب سائٹ پر شیئر کیا تھا جس میں پارٹ ون ہے جو کہ انگلیس سے ریلیٹڈ ہے تو اس پارٹ کو تو ابھی آپ سکپ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے ریٹن کے لیے ہے ابھی آپ نے جو دیکھنا ہے پارٹ ٹو جس میں ماسٹر لیول کی یہ تمام کورسز شامل ہیں جس میں ڈیٹا کمیونکیشن نیٹ وارکنگ سی لینگویج سی پلس پلس لینگویج آپریٹنگ سسٹم اور یہ دیگر ساری چیزیں اس میں آپ کو لسٹ میں نظر آ رہیے پھر اس کے علاوہ پارٹ ٹری میں ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کچھ کورسز یہاں پہ ایمپورٹڈ ٹاپکس جہاں پہ شیئر کیے گئے ہیں تو ان کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے جو انٹرویو کے لیے جو چیزیں دیکھنی ہیں پارٹ ٹو کو اور پارٹ ٹری کو اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ایف پی ایسی نے ریٹنگ کے لیے اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کی تھی اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ایف پی ایسی نے جب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا تھا تو کون کون سی چیزیں اس میں شامل تھی یعنی کہ میجرلی کون کون سی کورسز ایف پی ایسی نے کلاس لینگویج تھی اور ایک ڈیٹا سٹرکچر ان الگوریتم اوبجیکٹر انڈیٹ پروگرامنگ کمپیوٹر آرکیٹیکچر سیبر سکیورٹی ایم آئی ایس کمپیوٹر نیٹ ورکنگ او ایس اور اس کے لیے سوٹ ویر انجینیرنگ یہ وہ کورسز ہیں جن کے حوالے سے ایف پی ایسی نے اس کے ریٹنگ پیپر میں سوالات پوچھے تھے تو اب بات آتی ہے کہ انٹرویو کے لیے آپ نے کیسے تیاری کرنا ہے تو انٹرویو کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کور کورسز کو دیکھنا ہے کور کورسز کون کون سے ہیں جس طرح کے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ ڈیٹا سٹرکچر او کمیونکیشن این نیٹ ورکنگ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سوٹ ویر انجینیرنگ پریٹنگ سسٹم کمپیوٹر آرکیٹیکٹر ڈیزائن اینالیسس آف ایلوریدم آئیٹا میٹا تھیوری نیٹ ورک سکیوریٹی وائرلیس نیٹ ورک اور آرٹیفیشل انٹیلی یہ وہ کور کورسز ہیں جو آپ نے پریپیر کرنے ہیں لیکن آپ کے انٹرویو کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کیونکہ آپ کے انٹرویو میں آپ سے کچھ مدید سوالات بھی پوچھے جائیں گے جس میں انکلوڈ ہوں گے آپ کے حوالے سے سوالات وہ آپ کے ہوبیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے علاقے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے باقی جو سراؤنڈنس میں چیزیں ہیں یا آپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس طرح کہ لسٹ یئر میں ایک انٹرویو میں اپیر ہوا تھا تو مجھ سے میری یونیورسٹی کے بارے میں پوچھا گیا تھا میں نے کامسیٹس سے گریجویشن کی ہے میں نے کامسیٹس سے ایم فل کیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کامسیٹس میں اتنا عرصہ گزار ہے دو ڈگریز آپ نے وہاں سے لی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کامسیٹس کی فل فارم کیا ہے تو اس طرح کی وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ سے کچھ جنرنل لالنگ کے سوالات پاک سٹڈی کے اسلامی سٹڈی کے سوالات پوچھے جائیں گے جس طرح اسلامی سٹڈی کا جو مجھے ابھی سوال یاد ہے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار شرکت کی تھی یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا تو اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے کل ملا کی تیاری یہ کرنی ہے کہ کور کورسز جو میں آپ سے یہ لسٹ شیئر کر چکا ہوں یہ والے آپ نے پرپیر کرنی ہے اس کے علاوہ اپنے سراؤنڈنگ میں اور آپ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ آپ نے پرپیر کرنی ہے اگر آپ کے کسی علاقے سے ایسے علاقے سے تعلق ہیں جہاں پہ کچھ مشہور چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ پاک سٹڈی جیرنال نالج اسلامی سٹڈی وہ اتنے زیادہ ڈیپس میں نہیں جاتے لیکن موٹی موٹی چیزیں آپ کو پرپیر ہونے چاہیے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر مزید کوئی سوالات ہے تو آپ اس ویڈیو کی نیچی کاملز کر سکتے ہیں تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ